بارش میں مسجد میں نماز پڑھیں اور نبی کے دور میں جب بارش ہوتی تھی تو حضرت بلال ازان دیتے تھے پھر یہ اعلان بھی کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو حدیث ہے کہ جب پاؤں بھیگ جائیں تو یہ کنایا ہے بارش سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پاؤں بھیگ جائیں یعنی ہلکے تو دو چار چھینٹے پڑھیں اور اب بس آپ نماز گھر میں پڑھیں بلکہ پروپر بارش ہو جس میں آپ کے لئے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے تو اصل مقصد بارش نہیں ہے اصل مقصد ہے کہ جماعت کے لئے آنے میں جب حرج ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بارش ہوتی تھی تو کچھی زمینیں تھیں مسجد نبی کی جو چھت تھی وہ بھی ٹپکتی تھی خجور کی چھالوں کی چھت تھی اور لوگوں کے لئے بارش سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا آپ خود سوچیں کہ جب کچھی جگہ ہوگی تو کی چھڑو جائے گا اس میں تو آج ایسا نہیں ہے آج بارش ہوتی ہے تو آپ کے پاس چھتری کا انتظام ہوتا ہے عمومی طور پر پھر آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کی چھتیں پکی ہیں فرش میں ٹائلیں ہیں اور بند کمرے ہوتے ہیں تو اس میں بارش کے دوران جانا اور نماز پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس لئے حدیث میں کہ حدیث کے ظاہر کو لے لینا کہ جب بھی بارش ہوگی نماز گھر میں پڑی جائے گی نکلنا مشکل ہوتا ہے تو نبی کے دور میں مشکل ہوتا تھا آج اتنا مشکل نہیں ہے ہاں جس کے لئے مشکل ہے وہ گھر میں نماز پڑھیں بعض دفعہ بہت توفانی بارش ہو رہی ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے اندھیرہ ہے لائٹ چلی گئی ہے انڈیا اور پاکستان میں تو لائٹیں بہت جاری ہوتی ہیں تو اندھیرہ ہے کہ بھئی کہ گر گرانا جائے بہت تیز پانی بہرہ ہے اس میں ٹھیک ہے آپ گھر میں نماز پڑھیں یا کوئی بڑا آدمی ہے اس کے لئے بارش میں نکلنا مشکل ہے یا آپ کے لئے کوئی چھتری کا انتظام ہی نہیں ہے کہ آپ بارش میں نکلیں تو آپ سارے گیلے ہو جائیں گے ایسی مجبوری میں بلا کراہت گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن عام طور پر آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے ملیشی ہے اس میں تو سارا سال بارشیں ہی ہوتی رہتی ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ وہ لوگ مسجد میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھیں گے میں تنزانی آ گیا اتنی بارشیں کہ پورا پورا دن بارشیں ہوتی رہتی ہیں لیکن بارشوں سے بچنے کا بھرپور انتظام بھی ہے وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ بارش میں نماز گھر پہ پڑھو تو وجہ بارش نہیں ہے وجہ وہ پرابلم ہے جو بارش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے مرنہ بارش بزاتے خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں جماع سے نماز چھوڑنا جائز ہو بلکہ بارش کی وجہ سے جو ٹینشن ہوتی تھی صحابہ اکرام کو کیچھڑ ہوتا تھا اس میں مسجد کی چھتیں ٹپک رہی ہیں تو وہ وجہ ہے تو اگر کہیں ایسا نہیں ہیں پکی سڑکیں ہیں بلکل آپ آرام سے مسجد تک جا سکتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے آج پل تو لوگ ائر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں یا ہیٹر والی گاڑیوں میں بیٹھ کے مسجد پہنچے اور مسجد بھی پیک ہوتی ہے تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو وہاں پھر جماع سے نماز پڑھنا بہرحال ضروری ہوگا لیکن اگر بارش کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو پھر بہرحال شریعت میں اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے پھر ایسے موقع پہ گھر میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ پھر گھر میں نماز پڑھی جائے تاکہ اپنے آپ کو خامخاہ میں زیادہ ٹینشن میں نہ ڈالا جائے کیچھڑا ہے گر گیا کہیں کراچی میں تو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں بارشوں میں آپ پتہ چلا نماز پڑھنے کے لیے گئے اور اس گٹر سے گئے تھے اور اس گٹر سے نکل کے آپ جا رہے ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے یہاں پہ ایسی مجبوری میں گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے